رام رام دوستوں جائے سیتا رام جائے ہنمان جائے باگیشور دھام سرکار بھکتوں اگر آپ کے بھی گھر میں لگا ہے سدہ بہار کا پودھا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سدہ بہار پھول کے کچھ ایسے ڈراؤنے رہسی جو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا یہ پودھا ہر کوئی اپنے گھر میں لگاتا ہے لیکن اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے یدی آپ نے بھی لگا رکھا ہے گھر میں سدہ بہار کا پودھا یا غلطی سے گھر میں اگایا ہے تو ترنت کریں یہ کام نہیں تو بہت پچتاؤگے بھکتوں سدہ بہار کے پودھے میں ہوتی ہے یہ ایک چیز آج ہی جان لو گلتی سے اگر آپ نے بھگوان کو چڑھا دیا ہے تو ضرور دیکھیں بھکتوں سب سے پہلے تو ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے کا کوئی چارج نہیں لگتا آج کی ویڈیو بہت ہی سندر ہے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور خوبصورت ویڈیو کا لاب اٹھائیں دوستوں آپ کو بتا دیں جتنے بھی دھنوان ویقتی ہے جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں ان سبھی کے گھروں میں آپ کو یہ پودھا 100% ملے گا اور بھکتوں آپ کو بتا دیں کہ سدہ بہار کا جو پودھا ہوتا ہے اس میں کئی پھول کھلتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سدہ بہار کا پودھا ہوتا ہے وہاں بہت آسانی سے اگ جاتا ہے اور اسے کہیں پر بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ اگا سکتے ہیں بھکتوں آپ کو بتا دیں سب سے بڑی بات کہ یہ جو سدہ بہار کے رنگ برنگے پھول ہے نا یہاں آپ کی قسمت کو بدل دیں گے آپ کی قسمت کو راتوں رات چمکا دیں گے جی ہاں بھکتوں جس طرح سے یہاں رنگ رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور جیسے یہاں رنگ برنگے کلر کے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ آپ کی زندگی میں بھی رنگ برنگے رنگ بھر دیں گے بھکتوں آپ ایک بار اس پودھے کے اپائے کو ضرور آزما کر دیکھیں اور اس کے لاب بھی آپ سویم دیکھ لیں گے اگر آپ بھی اپنے جیون میں بہت محنت کرتے ہیں بہت پریاس کر رہے ہیں زندگی میں سفل ہونے کا مگر سفل نہیں ہو پا رہے ہیں اور بار بار آپ کو اسفلتا کا موہ دیکھنا پڑ رہا ہے آپ بار بار نراش ہو رہے ہیں تب تو آپ کو یہ اپائے ضرور ہی کر لینا چاہیے بھکتوں اگر کوئی ویقتی کوئی اپنا ویعاپار شروع کرتا ہے کوئی نیا بزنس شروع کرتا ہے کوئی کام شروع کرتا ہے اور اگر اسے اس میں نقصان ہونے لگے اور اس کا وہ ویعاپار نہ چلے تو ویقتی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اس ویعاپار کو میں بند ہی کر دیتا ہوں اب اس کام کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب اس کام سے مجھے کوئی منافع ہی نہیں ہو رہا ہے میری آرثک ستھیتی اچھی ہو ہی نہیں پا رہی ہے پھر ویقتی پریشان ہو کر سوچتا ہے کہ چلو ہٹاؤ رہنے دو اس کام کو اب ہم ہٹا دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں کوئی دوسرا کام کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے ویقتی کام بھی بدلتے رہتے ہیں اور دوستو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سفلتا پرابت نہیں ہو پاتی ہے جیسا وہ چاہتے ہیں ان کی منو کامنا پوری نہیں ہو پاتی ہے ان کا ویعپار نہیں چل پاتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے جیون میں کوئی ویعپار کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار اس میں نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے یا جو بھی کام آپ نے شروع کیا ہے وہ کام آپ کا نہیں چل پا رہا ہے جس چیز کو لے کر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کسی وشیش کشیتر میں آپ نے تیاری کر رکھی ہے لیکن اس میں بھی آپ کو سفلتا پرابت نہیں ہو پا رہی ہے تب آپ کو ایک بار صرف ایک بار اس اپائے کو ضرور کر کے دیکھنا چاہیے آپ اس کے لاب اس کے چمتکاری لاب آپ خود دیکھ لیں گے اسی کے ساتھ بھکتوں اس اپائے کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے سر پر بہت کرزہ ہو گیا ہے یا جس نے کسی سے بہت زیادہ ادھار پیسہ لیا ہے اور وہ کرز چکانے میں سکشم نہیں ہیں چکا نہیں پا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ویقتی چاہے کتنی بھی محنت کر لیں اس کے بعد اس کو سفلتا پرابت نہیں ہو پاتی ہے اور بھکتوں دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دن رات محنت کر کے دھن کماتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں دھن آتے ہی بہت تیزی کے ساتھ وہ ان کا چلا جاتا ہے کبھی بیماریوں میں وہ پیسہ چلا جاتا ہے تو کبھی کسی انی چیز میں وہاں پیسہ ان کا چلا جاتا ہے دوستوں کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو دھن ہے وہ اچھے کاریے میں کم جاتا ہے لیکن بیماریوں میں اور برے کاریوں میں زیادہ ان کا وحدھن برباد ہو جاتا ہے جس کو لے کر وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑ جاتا ہے اور دیکھئے ادھار ویکتی کبھی بھی اپنی مرضی سے تو لیتا نہیں ہے جب ویکتی کے اوپر بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے اس کے جیون میں بہت سارے کشت آ جاتے ہیں جس کے چلتے اس ویکتی کو اپنا گھر چلانے کے لیے اور بہت ساری آوشکتائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ویکتی کا دائت وہ ہوتا ہے جس کے چلتے وہ کسی نہ کسی سے پیسہ ادھار لے لیتا ہے یہ سوچ کر کہ اگلے مہینے اس پیسے کو میں چکا دوں گا لیکن دوستوں جیسے ہی اگلا مہینہ آتا ہے سمسیائیں اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں جس کے چلتے اس کے سر پر کرزہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اس کرز کو چکانے میں دھیرے دھیرے اسکشم ہوتا چلا جاتا ہے دوستوں اس کرز کو چکانے میں اسے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کبھی کبھی ویکتی اتنا زیادہ بھی کرز میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کی امید کے باہر ہو جاتا ہے بھکتوں اگر آپ کے جیون میں بھی ایسی کوئی سمسیہ ہے تو آپ کو یہ اپائے ضرور ہی کر لینا چاہیے بھکتوں ایسے لابھ دائک پھول کے بارے میں جس کا اپائے یدی آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ چمتکاری لاب اس پودھے کے ہیں یدی اس کا صحیح پرکار سے اپیوگ کیا جائے اپائے کیا جائے اور بھگوان کو یہ پھول ارپت کر دیا جائے تو یقین مانیے آپ کے جیون کے سارے کشت ساری پریشانیاں تو دور ہو ہی جائے گی ساتھ ہی ساتھ جو بھی آپ کی منو کامنا ہے وہ بہت جلدی پوری ہو جائے گی اسی کے ساتھ بھکتوں آپ کے جیون میں اگر دھن سے جڑی سمسیائیں بن چکی ہیں آپ کے جیون میں دھن آنا بند ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں دھن کی ورشہ ہونے لگے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اس پودھے کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہے اور جب آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے اپنے گھر میں لگائیں گے تو یہاں خود ہی دھن کو کھینچ کر آپ کے گھر میں لے آئے گا بھکتوں اس اپائے کو کرنے کے بعد جب بھی آپ جو کام کریں گے اس میں آپ کو سفلتا پرابت ہوگی اور اس اپائے کو کرنے کے بعد یدی آپ مٹی بھی بیچنے جائیں گے نہ تو اس سے بھی آپ کو کئی گناہ لاب پرابت ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تین سے چار اپائے ایسے بتائیں گے جو صدابہار پھول کے ہی اپائے ہیں اور جن اپائیوں کو یدی آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو کئی گناہ لاب مل جائے گا تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی اپائے ہم آپ کو بتائیں گے انہیں بہت دھیان پوروک سننا ہے اور اپائیوں کو اچھے سے سمجھ کے کرنا ہے جس سے کہ آپ سے کوئی بھول چک نہ ہو بلکل اچھے سے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپائیوں کو تب ہی کریں جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اور اپائیوں کو اچھے سے سمجھ لیں تب ہی آپ کو یہ اپائے لاب دیں گے اسی کے ساتھ بھکتو کمنٹ سیکشن میں سب سے پہلے جائیکارہ لگا دیں آپ چاہیں تو اپنے عشت دیو کا جائیکارہ لگا دیجئے کسی کا بھی آپ جائیکارہ لگائے لیکن جائیکارہ ضرور لگائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو چلیے جلدی سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کون کون سے ہیں وہ اپائے ہیں دوستوں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سنسار میں بہت طرح کے ورکش پائے جاتے ہیں اور سبھی ورکشوں کا الگ الگ مہتو ہوتا ہے انہی میں سے کچھ پیڑ پودھے کچھ ورکش ایسے ہوتے ہیں جو دیوی تلی ہوتے ہیں مطلب کہنے کا ہے کہ جنہیں دیوی کا درجہ پردان کیا گیا ہے جنہیں دیوتاؤں کا درجہ پردان کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تلسی کا پودھا ہو گیا پیپل کا ورکش ہو گیا بٹ ورکش ہو گیا یہ سبھی بہت پوجنی پودھے مانے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کچھ ورکش ایسے ہوتے ہیں جن میں دیوی یہ شکتی ہوتی ہے جن کے اندر بہت الوقک چمتکار ہوتے ہیں اگر بات کر لیں پیپل کے پیڑ کی تو اس میں ساکشات شری ہری وشنو کا واس مانا گیا ہے اور سمست دیوی دیوتاؤں کا واس بھی پیپل کے پیڑ کے اندر مانا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں شمی کے پیڑ کی تو اسے شنی دیو کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شنی دیو کا اس میں واس ہوتا ہے اور اگر بات کریں آنکھڑے کی تو یعنی کہ ہم جب آنکھڑے کا پیڑ دیکھتے ہیں اسے نہارتے تو ایسا لگتا ہے کہ گجانن کو ہم نہار رہے ہیں بیل کا پیڑ ہو گیا جو کی بہت ہی پوجنی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ہر پیڑ کی اپنی اپنی دیوی شکتی ہوتی ہے اپنے اپنے لاب اور اپنے اپنے چمتکار ہوتے ہیں بھکتوں اب مان لیجئے کسی بھی پیڑ کی جن میں دیوی یہ شکتی ہوتی ہے ان میں سے کسی بھی پیڑ کہ یدی ہم صحیح پرکار سے پوجا کر لیتے ہیں اچھے سے اپائیوں کو کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ اپنے جیون کی سمست سمسیاؤں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور دوستوں آپ اپنے جیون میں جو چاہے وہ پاسکتے ہیں بڑی سے بڑی منوکامنا بھی آپ اپنی پوری کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں صدا بہار کے پھول کی تو صدا بہار ایک ایسا پھول ہے جو صدا کھیلتا رہتا ہے ہمیشہ یہ کھلا رہتا ہے اسی کارن اسے صدا بہار کا پھول بھی کہا جاتا ہے اور اسی لیے بھکتوں یہ جو صدا بہار کا پھول ہے یہ صدا کے لیے آپ کے بھاگے کو چمکا سکتا ہے آپ کی قسمت بدل سکتا ہے تو اس پھول کے بہت سارے لاب بہت سارے چمککار ہیں ہم آپ کو بہت ہی سرل شبدوں میں بتانے اور سمجھانے کا پورا پریاس کریں گے جس سے کہ آپ کو کسی سمسیا کا سامنا نہ ہو آپ اپائیوں کو اچھے سے سمجھ کے اچھے سے کر سکیں آپ چاہے تو ان کو لکھ بھی سکتے ہیں اور دوستوں آپ چاہے تو ہماری ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپائے اچھے سے سمجھ آ جائیں گے تو دیکھئے اگر بات کریں صدا بہار کے پھول کی اس پودھے کی تو صدا بہار کے دو رنگ کے پھول ہوتے ہیں ایک پھول ہوتا ہے سفید رنگ کا اور وہیں دوسرا جو پھول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلابی رنگ کا بھکتوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہلکا گلابی رنگ کا پھول ہوتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سفید رنگ کا جو صدا بہار کا پھول ہوتا ہے وہ ماتا لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے بہت ہی کا شکتشالی پھول ہے بہت ہی زیادہ ماتا لکشمی کو وہاں پھول پسند ہے اور گلابی رنگ کا جو صدابہار کا پھول ہوتا ہے وہاں بھی ماتا لکشمی کو اتیپریہ ہوتا ہے کیونکہ گلابی رنگ تو ماتا رانی کا سب سے زیادہ پریہ رنگ ہے تو جب آپ صدابہار کے ان پھولوں کا کوئی اپائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دھن کھینچنے کی چابی آپ نے اپنے پاس رکھ لی ہے دھن کھینچنے کا پودھا اب آپ نے اپنے گھر پر لگا لیا ہے اسی کے ساتھ بھکتوں آپ کو بتا دیں کہ شیو جی کو سفید رنگ کا جو صدابہار کا پشپ ہوتا ہے جو پھول ہوتا ہے شیو جی کو سفید رنگ کا صدابہار کا پھول بہت زیادہ پریہ ہوتا ہے یدی آپ اس سفید رنگ کے پشپ کو شیو جی کو ارپت کرتے ہیں تو آپ کے جیون کی بہت ساری سمسیاؤں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کے جیون میں جو بھی راہو کےتو کا دوش ہے وہ بھی پوری طرح سے سماپت ہو جائے گا تو جب بھی آپ اس سفید رنگ کے پشپ کو شیو جی کو ارپت کریں یا ماتارانی کو ارپت کریں تو آپ اپنی منو کامنا بول دیں آپ کی کیسی بھی کامنا ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی اور یدی آپ اس سفید رنگ کے پشپ کو شیو جی کو ارپت کرتے ہیں تو شنی دیو بھی آپ سے بہت پرسنہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس صدا بہار کے پشپ ہے آپ کے گھر میں کوئی پودھا لگا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں صدا بہار کا پھول نہیں ہے پودھا نہیں ہے تو آپ کو اپنے آس پاس یہ بہت ہی آسانی سے پرابت ہو جائیں گے وہاں سے بھی آپ ان پھولوں کو لے سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلا اپائے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو سفید رنگ کے صدا بہار کے پشپ لینے ہے اور کس دن اس اپائے کو کرنا ہے آپ کو یہ اپائے کرنا ہے شکروار کے دن تو بھکتوں آپ کو سفید رنگ کے پشپ توڑ کر لانا ہے اور ان سے ہی آپ کو اپائے کرنا ہے تو اپائے آپ کیسے کریں گے اس چیز کو بھی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے تو دیکھئے آپ کو سوریاست ہونے سے پہلے پہلے پھولوں کو توڑ کر لانا ہے تو آپ کو کتنے پھول توڑ کر لانے ہیں یا تو آپ کو ستائیس پھول توڑ کر لانے اور یا پھر آپ کو اکیس پھول توڑ کر لانا ہے اگر آپ ستائیس پھول توڑتے ہیں تو اس کا اپائے الگ ہے اور یادی آپ اکیس پھول توڑ کر لے کر آتے ہیں تو اس کا اپائے الگ ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے تو اس لیے ویڈیو میں اچھے سے بنے رہے اور اپائیوں کو اچھے سے سمجھائے تو اگر آپ 27 فول توڑ کر لائے ہیں سفید رنگ کے یدی آپ توڑ کر لے کر آئے ہیں جب آپ 27 فول سفید رنگ کے صدا بہار کے توڑ کر لے آئیں گے اس کے بعد آپ کو اپنے گھر کے مندر کے پاس آنا ہے اور آپ کو لینا ہے ایک دیا اور لمبی بات کا آپ کو ایک دیپک جلانا ہے اس کے بعد آپ کو ایک لال رنگ کا چھوٹا سا کپڑا لینا ہے اور لال کپڑا وہاں مندر میں آپ کو بچھا دینا ہے اب آپ کو مولی کے دھاگے سے لپیٹ کر ان پھولوں کی مالا بنا لینی ہے تو آپ نے جو 27 پھولوں کی مالا بنائی ہے اس مالا کو آپ کو ماتا لکشمی کو ارپت کرنا ہے ان کو پہنانا ہے لیکن جب آپ یہ مالا پہنائیں گے اس سے پہلے آپ کو 27 لکشمی مئیہ کے کسی بھی منتر کا جاب کرنا ہے اگر آپ کو کوئی منتر یاد نہیں ہے تو آپ بہت سیدھا سرلسا منتر اور مہا لکشمی نمہ اس منتر کا 27 بار جب کر لیں اس کے بعد آپ ماتا رانی کو یمالا ارپت کر دیں اس کے بعد آپ کو ماتا رانی کو کم کم حلدی کا تلک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو مہا لکشمی چالیسا کا پارٹ بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ماتا رانی کی آرتی کرنی ہے اس بات کا دھیان رہے کہ جب آپ چالیسا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو لال کپڑا لیا ہے اس پر آپ کو حلدی سے سواستک بنانا ہے اور اس لال کپڑے پر آپ کو جو سواستک آپ نے بنایا ہے اس سواستک کے اوپر یدی آپ نے اکیس پھولوں کی مالا ماتارانی کو ارپت کریں ہیں تو اکیس چاول کے دانے آپ کو سواستک پر رکھنے ہیں اور اگر ستائیس پھولوں کی مالا آپ نے ماتارانی کو ارپت کی ہے تو ستائیس ہی چاول کے دانے آپ کو سواستک پر رکھنے ہیں لیکن دھیان رہے کہ چاول بلکل بھی ٹوٹا پھوٹا کھنڈت نہیں ہونا چاہیے اور جب آپ چاول سواستک ڈالیں گے تب بھی آپ کو اور مہالکشمی نمہ کا جاب بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جو مالا آپ نے ماتا رانی کو ارپت کی تھی وہیں مالا آپ کو اس سواستک کے اوپر رکھ دینی ہے اب اس کے بعد آپ کو ماتا رانی کے مندر سے سندور لے کر آنا ہے اور آپ چاہے تو گھر کا سندور بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ نے جو مالا رکھی ہے اس لال کپڑے پر اس مالا پر آپ کو وہ سندور چھڑک دینا ہے اب اس کے بعد آپ کو اس لال کپڑے کی پوٹلی بنا دینی ہے اور اس کے بعد بھکتوں آپ کو اس پوٹلی کو اسی دن یعنی شکروار کے دن راتری کے سمیے میں اس پوٹلی کو رکھ دینا ہے اپنے دھن رکھنے والے ستھان پر اپنی تجوری میں دوستوں آپ کو بتا دیں یہ اپائے آپ کو راتری کے سمیے قریب آٹھ بجے کے آسپاس آپ کو کرنا ہے ویسے تو آپ سوریہست کے بعد کبھی بھی اس اپائے کو کر سکتے مگر آپ آٹھ سے نو کے بیچ کرتے ہیں تو بہت ہی اتتم رہے گا اگر آپ اکیس مالا کا اپائے یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اپائے لگاتار پانچ شکروار کو کرنا ہے مطلب ایک شکروار کر لیا پھر اس کے بعد دوسرے شکروار کر لیا تیسرے کر لیا چوتھے کر لیا آپ کو لگاتار اس اپائے کو کرنا ہے اور یدی آپ ستائیس پھولوں والا اپائے کر رہے ہیں تو آپ کو لگاتار چار شکروار کرنا ہے تو دیکھئے اپائے چاہے آپ چار شکروار کر رہے ہیں یا پانچ شکروار کر رہے ہیں آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو الگ الگ پوٹلی نہیں بنانی ہے آپ نے جو سب سے پہلی پوٹلی بنائی ہے اسی پوٹلی کو آپ کو لینا ہے مالا تو آپ کو ہر بار نہیں لینی ہے چاول بھی آپ کو ہر بار نہیں لینے ہیں لیکن اسی پوٹلی کے اندر آپ کو ان ساری چیزوں کو رکھتے چلے جانا ہے اب دیکھئے پانچوا جو شکروار ہوگا چاہے پانچ شکروار آپ یہ اپائے کر رہے ہیں یا چار شکروار کر رہے ہیں تو جو پانچ شکروار ہوگا اس پانچ وہ شکروار کو آپ کو اس پوٹلی کو لینا ہے اور آپ کے گھر میں جہاں پر بھی مٹی ہو مان لیجیے آپ کے گھر میں کہیں پر بھی مٹی ہے تو وہاں پر آپ کو اس کو مٹی میں دبا دینا ہے اور اگر مان لو آپ کے گھر میں کہیں پر بھی نہیں ہے پوری جگہ پر آپ کا فرش ہے تب آپ کے گھر میں گملہ تو ضرور ہوگا تو آپ اسے گملے میں دبا دیجئے اور آپ اس چیز کا پورا دھیان رکھیں کہ آپ کو پوٹلی کو پوری طریقے دبانا ہے آپ نے پوٹلی کے اندر جو مالا رکھی تھی جو چاول رکھے تھے ان چیزوں کو آپ کو مٹی کے اندر ڈالنا ہے کپڑے کو آپ کو مٹی کے اندر نہیں ڈالنا ہے جو لال کپڑا لیا ہے اس کو آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو دو دوستوں یہ اپائے بہت آسان ہیں بہت زیادہ کٹھین اپائے نہیں ہیں اور یدی آپ اس اپائے کو کر لیتے ہیں پھر آپ کے جیون میں دھن سے جڑی جو بھی سمسیہ ہے وہ تو سماپت ہو ہی جائے گی آپ کے جیون میں دھن آنے کے بہت سارے مارگ بھی کھل جائیں گے بہت سارے راستے آپ کے جیون میں کھل جائیں گے وہاں سے آپ کو دھن پرابت ہوتا رہے گا اور جو دھن آپ کو پرابت ہوگا اس میں نرنتر آپ کو وردھ بھی دیکھنے کو ملے گی اور آپ کو بتا دیں اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر میں ستھر لکشمی کا واس ہوگا تو دیکھئے یدی آپ پانچ شکروار والا اپائے کر رہے ہیں پانچ شکروار والا تب تو آپ کو چھٹے دن یہ پرکریہ کرنی ہے چھٹے شکروار کو اور یدی آپ چار شکروار والا اپائے کر رہے ہیں تو آپ کو شکروار والے دن اس پرکریہ کو کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس بات کو پوری طرح سے سمجھ لیجئے تو دوستو یدی آپ اس اپائے کو کر لیتے ہیں تو آپ اپنی کیسی بھی منو کامنا پوری کر سکتے ہیں ان چھوٹے سرل اپائیوں کو کر کے آپ کو اپنے من میں پوری سچی شردھا اور پورا وشواس ہونا چاہیے تب یہ اپائے اثر کرتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایک بار سچے دل سے کمنٹ باکس میں جائے سیتا رام جائے ہنمان جائے باگیشور دھام سرکار اور آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں دھنیواد